نمسکار ہمار چھتیز گڑھ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت مشرا چلیے خبروں کی شروعات کرتے ہیں اور شروعات میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک ایسے ویڈھائک کی جو ان دنوں خوب چرچہ میں بنے رہ رہے ہیں بیان سے تو کبھی کسی اور چیز سے کبھی وہ چھاپا مار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ یہ ہوٹل کی مانگ ہو رہی ہے اور اب ان کی طرف سے ایک بیوادت بیان سامنے آیا بی جے پی کے ویڈھائک ہیں یہ نام ہے رکیش سین بیوادت بیان دے دیا رکیش سین کا بیوادت بیان سامنے آیا دھارم پریورتن کرانے والوں کی گردن کاٹ دینا کھلے منچ سے گردن کاٹنے کی یہ بات کہہ رہے ہیں ہندو دھرم ہندو اپنے دھرم پر گرو کریں یہ تو کہا ہنمان جنموتسو پر یہ کارکرم ہوا تھا اس میں انہوں نے یہ بیان دیا پہلی بار کے یہ ویڈھائک ہیں اور خوبصورکیوں میں ان دنوں کچھ زیادہ ہی بنے رہے ہیں کیا کہا پہلے سن لیجی کیا پہلے سلامہ کیا پہلے سلامہ بات کرتے ہیں اسی خبر پر مثلش رکیش سین صاحب میں اگر میں غلط نہیں ہوتی یہ پہلی بار کے ویدھائک ہیں اور ان دنوں اپنے الگ الگ بیانوں سے کبھی وہ کہتے ہیں کہ جو سین سماج ہے وہ چرندہ سمہند کے بالی نہیں کاٹے گا اور ہم نے کر دیا ہے کبھی وہ چھاپا مار دیتے ہیں کسی گارڈن میں اپنے ساتھ کیمرہ لے جا کر اور چھاپا مارتے ہیں اور پھر بولتے ہیں کہ ایسا ایسا بول رہے تھے کبھی وہ اس پرکار کے بیبادت بیان دیتے ہیں تو یہ نیتا جی کیا چاہ رہے ہیں بلکل پونیت آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ اسی طرح کی جتنے بھی گھرک میں ہوتے ہیں اس میں ان کا نام کافی سامنے آتا رہا ہے اور یہ کافی چرچت رہے ہیں پہری بار کے ویدائک ہیں ویشالی نگر کے ویدائک رکیشتین ہے جو ہر بار کچھ نہ کچھ نیا کرتے آ رہے ہیں اسی کی طرح میں یہ ہندو یوہ منچ کا ایک کارکم تھا جس میں انہوں نے ایک بیوادت بیان دیا دیا بولتے ہی بولتے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو دھرمانتران کر رہے ہیں ان کی گردن کاٹ دینا چاہیے حالانکہ انہوں نے دھرمے کے بارے میں بولا کہ ہندو جو ہیں وہ تلک لگا کے نکلیں اپنے دھرمے کے بولن کریں اور لیکن جب دھرمانتران کی بات آئی تھی انہوں نے گردن کاٹ دینے جیسے بیان دے کر کافی چرچہ میں آ گئے ہیں یہ اس بیان کے بعد میں کافی جو چرچہیں وہ گرم ہو گئی ہیں کیونکہ اس طرح کا بیان جو ہے کہیں کہیں انہوں نے کھلے منچ سے دیا تھا اس وجہ سے وہ چرچہ میں آئے ہیں رکیشتین وہی ہیں جو چاہے چرم دس مہنس کی بات کیا جائے چاہے ہوئیوں گھوٹلوں میں کروائی کی بات کیا جائے چاہے لیلہ مجنوب خودی کیمرہ لے جاتے ہیں خودی ساتھی لے جاتے ہیں خودی ویڈیو بھی شوٹ کراتے ہیں خودی وہاں پر حیرانی کی بات یہ ہے کہ سب مو چھباتے ہوئے نظر آتے ہیں بہت ساری چیزیں خیر اس ویڈیو پر نہیں جائیں گے لیکن یہ جو بیان ہے اس پر کانگریس کی پرتکریہ بہت ضروری ہے دھننجے سنگھ تھاکور صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں دھننجے جی یہ پہلی بار کے ویڈائے کے رکیش سین اور لگنی رائے بہت منجھے ہوئے کھلاڑی لگ رہے ہیں اپنے بیان جس طریقے سے جس انداز میں وہ دے رہے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ رکیش سین جو بھارتی جنتہ پارٹی سے ویڈھایک ہیں اور سائز برکار میں بھی ایک ویڈھایک ہیں تو اس ویسے میں ویشن سائز جی کو اس پرش کرنا چاہیے کہ رکیش سین کے بیان کے سمرتن میں ہے کہ خلاب میں ہے اگر رکیش سین کے بیان کے سمرتن میں مکہ منتری سائز جی ہیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بردیس میں سویدھان نام کی چیز نہیں ہے اگر خلاب میں ہے تو بیشن سائز جی کو رکیش سین کے بیان کے خلاب خود ایک خیار کرنا چاہیے اور رکیش سین کے پر کاروہی کرنی چاہیے کسی پرکار سے ہنسا کے لئے اگر اپتانہ ہیں تو کنی نگلی دنگا کرانے کی پیور پریڈیت کرنے کام کر رہے ہیں تو سائز سویدھان کو بدلنے کی سویدھان کو ختم کرنے کی وہ دیکھ رہا ہے سویدھان پھر پہ بھروسہ نہیں چلیے سر کاٹو گردن کاٹو تو پرکار کے بیان باجی کر رہے ہیں اس میں تو نریندر موڈی جی کو اس دیس پشت کرنا چاہیے کہ دیس سویدھان سے چلے گا کہ دیس رکیش سین کے پیان سے چلے گا چلیے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ بی جی پی کو اس دیس پشت کرنی چاہیے مکھے منطری تک کی آپ نے بات کہہ دی ہم چاہتے تھے کہ بی جی پی کی طرف سے کوئی جڑے اور اس معاملی میں پرتکریہ دے لیکن بی جی پی کی طرف سے کوئی جڑے نہیں پایا خیر بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے پرتکریہ دی میتھلیش آپ کا بھی بہت شکریہ اور ویدھائک جی تو جو ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ اور ڈھان کر بیٹھے ہیں لوگوں کے نمائندے ہیں وہ جن پرتینی دھی ہیں اور ہر ایک جنتہ کے پرتینی دھی ہیں وہ پھر بھی ایسے بیان بڑھتے آنگے مومبائی پونے ایکسپریس وے پر ایک بڑا حادثہ ہوا ہے نیجی یاتری بس میں بھیشن آگ لگی پونے سے یہ مومبائی یاتری بس جا رہی تھی اس پہ 36 یاتری سوا تھے بہت بڑی خبر بھیشن حادثے کے خبر آپ کو بتا رہیں مومبائی پونے ایکسپریس وے جو ہے اس پر یہ حادثہ ہوا ہے اور کتنا بھیشن یہ حادثہ ہے اس تصویر کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا لیں گے بس پوری طرح سے جل کر خاک ہو گئی دور سے ہی تصویر جو ہے وہ نظر بھی آ رہی ہے کتنی بھیشن یہ آگ ہے ایکسکلوزیو تصویر آپ کو ہم بتا رہے ہیں 36 یاتری اس بس میں سوار بتا جاتے ہیں کہ 36 یاتری اس بس میں سوار تھے بس میں بھیشن آگ لگ گئی پونے سے مومبائی کی طرف یہ یاتری بس جا رہی تھی یہ جانکاری نکل کر سامنے آئی ہے باید میں فائر برگیٹ کی گاڑیاں موقع پر پہنچی اور آگ کو قابو میں کرنے کی کوشش جو ہے وہ شروع کر دی گئی تصویر اور آگ کتنی بھیشن ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ حادثہ ہوا ہے جس میں 36 یاتری سوار تھے مومبائی پونے ایکسپریس وے جو ہے اس پر یہ حادثہ ہوا ہے بڑی خبر بتا رہے ہیں مومبائی پونے ایکسپریس وے پر یہ درکھٹنا ہوئی ہے ایکسپریس وے پر بڑا یہ حادثہ پیش آیا ہے نیجی یاتری بس یہ بتائی جاتی ہے جس میں قریب 36 یاتری سوار تھے اور اچانک سے یہ بس جو ہے آگ کے گولے میں تبدیل ہو جاتی ہے پونے سے مومبائی یہ یاتری بس جا رہی تھی اور اس میں بھیشن آگ لگ گئی 36 یاتری اس میں سوار تھے غریمت رہی کی یاتریوں کو کوئی ہانی نہیں ہوئی سبھی یاتری سرکشت بتائی جا رہی ہیں لیکن آگ کی وجہ سے پوری بس جو ہے وہ سواہ ہو گئی ادھر جانج کی چھاپا کی بات کریں گے جہاں پر رفتار کا قہر دیکھنے کو ملا اور حادثے میں تین لوگوں کی موت ہو گئی ٹریک نے بائیک کو ٹکر مار دی اور بائیک سوار تین لوگوں نے موقع پر ہی دم توڑ دیا حادثے میں ایک مہلہ زخمی بتائی گئی ہے اس کے بعد لوگ قصے میں آ گئے ناراض لوگوں نے یہاں پر چکا چام بھی کیا پرسدہ گاؤں یہ سبھی بائیک سوار جا رہے تھے اور یہ اس حادثے کے شکار ہوئے کیلاش کشیب جانج کی چاپا سے ہمارے سواہ داتا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے اس پورے ماملے کی جانکاری لیتے ہیں کیلاش یہ حادثہ کیسے ہوا اور دوسرا کی بائیک پر کتنے لوگ سوار تھے تھوکر سے تین لوگ کی موقع پر موت ہو گئی جس میں ڈھائے سال کی بچی بھی ہے اور پیتا پتی کا بھی موت ہوا ہے جو مہلہ مائیکے میں جا رہے ہیں مائیکے جا رہے تھی اس میں چار لوگ سوار تھے ایک بچی صاحب میں تھی اور وہ مہلہ کے مائیکے ساجی کے لیے نیمانٹر ملا تھا تو اسی میں سامل ہونے جا رہا تھے اس بچ آنی انتری ٹرک نے پیچھے سے تھوکر ماری اور موقع پر تین لوگوں کی موت ہو گئی جائل مہلہ کی علاج کے لیے اسپطال میں بھرتی کرایا گیا ہے فیلال وہاں چکا جام کی استطیق بنی ہوئی ہے اور معاوضہ کی مانگ کی جا رہی ہے گرامیڑ دوارہ آگے کیا ہو رہا ہے چکا جام کی استطیق بنی ہے گرامیڑ معاوضہ مانگ رہے ہیں کیسے اس چکا جام کو ہٹوائے جا رہے ہیں لگاتار اور جو تکلین راچیت دی جاتی ہے وہ آہ کاری کے لیے جو دینے کی بات کہی جاری ہے لیکن گرامیڑوں کو کرنا ہے کہ اس طرح کی انتری ٹرک دورہ لگاتار یہاں ہاں ہوتی رہتی ہے تو معاوضہ جو ہے آہ 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 ahí چاہیے اور یہ نشار کہت مانگ جو ہاں بھی سامنے نہیں آئی ہیں ابھی تک بہت شکریہ آپ کا اس جان کاری کے لیے اور آہ بڑی خبر کی بات کرتے ہیں کواسی لکھمہ دادی جی نے کہا جاتا ہے بستر سے آہ کانگریس کی طرف سے لوگ صبح کے پرتیاشی پہلے چرن میں چُناؤ ہو چکا ہے کواسی لکھمہ کی طرف سے اب دعویٰ کیا جانے لگائے حالان کی تیسرا چرن ہونا چھتیز گڑھ میں باقی ہے اور ابھی کیول چار سیٹوں پر ووٹنگ ہوئی ہے لیکن کواسی لکمہ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ساتھ سے آٹھ سیٹ کانگریس جیت رہی ہے چھتیز گڑھ میں نام نہیں بتاؤں گا نام بتانے سے کڑبل ہو جائے گی مہلاؤں کی ووٹنگ سے مطدان بڑا ہے کاؤں کی مہلاؤں نے زیادہ ووٹنگ کی ہے اور مطلب کانگریس جیت رہی ہے انہوں نے مطلب پورا بتا دیا رام اندر کوئی مددہ نہیں ہے کواسی لکمہ یہ بھی مان رہے ہیں اور بتا رہے ہیں پتنی اور پریوار والوں کو رام اندر درشن کرنے کے لیے بھیجا تھا یہ بھی بتا رہے ہیں چناؤں ہو چکے ہیں اور دوسرے چرن کے بھی مددان ہو چکے ہیں اب باری تیسرے چرن کی ہے لیکن دونوں جو چرنوں میں چناؤں ہوئے ہیں اس کو لے کر کیا لگتا ہے کاؤں گریس کو اس کو لے کر ہم بات کر رہے ہیں پوروانتری کا واسلکمہ ہوا ست موجود ہیں سر کیا لگ رہا ہے بستر میں ابھی جو چاروں چنا ہوا ہے چاروں چناہوں 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 گا یا چاروں تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنے اس سے جیتیں گے اگر آپ ابھی بھولنا ٹھیک نہیں ہے کتنے بوٹے میں جیتیں گے جیتے ایک ایک بوت میں بھی جیتیں گے ایک لاکھ میں بھی جیتیں گے جیت تو جیتے نا ا میں مرگا لڑای کیا ہوں ایک ہی مار میں ایک مرگا مار دیا اسے میں پتہ چلتا ہے کہ چناؤ ہم جیتیں کہ مرگا لڑای اپنے کیاllä تو ایک ہی مار میں مرگا مار دیا expiration llev curs겁 چتے چاروں چتے خانیر خانگری بات writings تو یہ ہے کواسی لکمہ اور ان کا دعویٰ ہے کہ سات سے آٹھ سیٹیں جو ہے وہ کانگرس جیت رہی ہے اپنے بستر کی سیٹ کو لے کر بھی کہنا ہے ان کا کہ وہ لیڈ لے رہے ہیں حالکہ کتنے ووٹر سے وہ جیتیں گے ووٹ نہیں ان کا کہنا ہے کہ ووٹ کہنا بتانا ابھی ٹھیک نہیں ہے لیکن ان کی جیت ہوگی اور جو ابھی دوسرے چرن کے بھی چھو چنا ہوئے ہیں ان کو لے کر ان کا کہنا ہے کہ چار سیٹوں پر ابھی چنا ہوئے چاروں سیٹیں ہم جیت رہے ہیں تو دعویٰ بڑا زبردست ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے مرغہ لڑائی کرائی تھی اور اس میں ایک ہی بار میں مرگے نے دوسرے مرگے کو چھت کر دیا تھا ویڈیو آپ کو یاد ہوگا اسی کا وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ اس سے پتا چل جاتا ہے خیر آگے بڑھتے ہیں چھتیزگڑ کے مکہ منتری وشنی دیف سائی نے دو چرنوں میں مطدان کے بعد چاروں سیٹوں پر بی جی پی کی جیت کا داما کرتی ہے تو دیکھئے دونوں طرف سے دعویٰ ہو رہے ہیں کباسی لکمہ کہہ رہے ہیں کہ چاروں کے چاروں پہلی والی ہم جیت رہے ہیں ادھر مکہ منتری کہہ رہے ہیں کہ بی جی پی ساری جیت رہی ہے کیبل چار سیٹوں پر چنا ہوا ہے تو نتیجے بھی چار کے ہی آئیں گے لیکن بی جی پی کے دعویٰ ہے کہ یہ چار سیٹ بی جی پی کے خاتے میں جا رہے ہیں بل رامپور میں سیم نے کہا ہے کہ بی جی پی کے پچھ میں ماحول اچھا ہے سبھی گیارہ سیٹ جیتنے کا اگو تھا باکہ تاریخ کو پہلا چرن کا چوناؤں سمپن ہوا جس میں چھتیگڑ کے آئے ایک لوگ سبھا چیتر تھا بستر اس میں قریب 67% مددان ہوا اور کل دوسرے چرن میں تین لوگ سبھا کا مددان سمپن ہوا ہے آپ کا راجنان گاؤں کا اکھیرہ اور مہا سموند کا اور کل 74% سے اوپر مددان ہوا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے پچھ میں بہت اچھا ماحول ہے چاروں سیٹ بھارتی جنتہ پارٹی جیت رہی ہے اور اس بار پوری سیٹ 11 سیٹ بھارتی جنتہ پارٹی جیت رہی ہے تو دعوے ہر طرف سے ہو رہے ہیں ایک دعویٰ اور ہو رہا ہے سرگو جا میں کانگریس مونگری لال کی سپنے دیکھ رہی ہے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے بی جی پی کے سرگو جا زلا دھیاکش للن پرطاپ سنگھ کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ سرگو جا میں کوئی آ جائے بی جی پی کو فرق نہیں پڑے گا انہوں نے دعویٰ کیا کہ بی جی پی کو 2024 کے لوگ سبھا چناؤں میں زیادہ سیٹ ملے گی دیپک بیج جی جو ہے وہ مونگری لال کے سپنے دیکھ رہے ہیں میں نے درمودی جی کی سبھا ہونے کے بعد میں جو آج بیسو کے سب سے چرچید وقتی تو ہے ان کی سبھا کے بعد میں سرگو جا میں کیول بھاچپا میں واترون بن چکا ہے اور دیپک بیج جی آئے چاہے بھوپیز بھگیل جی آئے اب اس سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے میں جہا تک سمجھتا ہوں کہ آنے والے ساتھ مائی کو جب متدان ہوگا تو کیول آپ کو جہاں سے بھی آپ ریپورٹ لیں گے یہ آئے گا کہ بھاچپا کے پکش میں ہاری سنکھیا میں لوگوں نے متدان کیا ادھر پی میں طرح ہتیا کانڈ کے ماملے کی بات کر لیتے ہیں اس ماملے میں سی بی آئی نے ایف آئی آر درج کر لی ہے چھتیز گھر میں بی جی پی ویدھائک کے بیٹے کی ہتیا کر دی گئی تھی دراصل آپ کو بتا تھے کہ یہ جب ہتیا کانڈ ہوا تھا تب یہ ویدھائک نہیں تھے بعد میں اس پورے ماملے کے بعد بھوڑنے شور ساہو جس کی ہتیا ہوئی تھی ان کے پتہ ایشور ساہو جو ہیں بعد میں انہوں نے چنانو لڑا ویدان سبھا کا بی جی پی نے ٹکٹ دیا اور ان کی جیت ہوئی تو اس ماملے میں سی بی آئی نے ایف آئی آر درج کی ہے سی بی آئی کے ایف آئی آر میں بارہ پرمکھا آروپیوں کے نام ہیں بائیس سال کے بھوڑنے شور ساہو کی ہتیا ہوئی تھی اور بھوڑنے شور ساہو کے پتہ ایشور ساہو کو بعد میں بی جی پی نے ٹکٹ دیا اور وہ یہاں سے ساجہ سے جیت گئے تھے اور ویدھائک پر یوگل ہمارے سامدھ آتا ہمارے ساتھ فون لائن پر چھولے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں یوگل بی جی پی نے اس ماملے میں کہا تھا کہ ماملے کی جانچ ہم سی بی آئی سے کرائیں گے ایشور ساہو جو ہیں انہوں نے یہ ماملہ ویدھان سبھا میں بھی رکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ گری منتری نے انہیں بھروسہ دیا ہے اور اب سی بی آئی کے اوپر سے جو پہلے بین لگا ہوا تھا پہلے راجی سرکار نے بین ہٹایا اب جانچ شروع کر دی گئی ہے ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے آگے کی جانچ اب شروع ہو گی اور اس ماملے میں بارہ پرمکھ آروپیوں کے نام ہے جان کاری دیجئے یہ دیکھیں بارہ آروپی ابھی بھی جیل میں نرودھ ہیں بندھ ہیں اور کل ہی اس کو لے کر کے سی بی آئی نے ایف آئی آر لانچ کی ہے اور تدکال آج جو ایس پی رین کے ایک ادھکاری ہیں اسپیکٹر رین کے تین ٹوٹل ادھکاری ہیں انڈیگو کی نیمیٹ جو فلائٹ ہے اسے رائپور پہنچے ہیں اور اس کے پاس سیدھا وہاں پر پرساسک پولیس حملے کو ہیلٹ کیا گیا ہے اور جو پیڑت پریوار ہے جو سکایٹ کرتا ہے اس کے ساتھ انہیں جو پرتیچ درسی ہیں ان سے بھی ٹیم ہیں وہ ملاقات کر سکتے ہیں کچھ دیر بعد ہی بیرنپور ٹیم ہے وہ پہنچ جائے گی وہاں پولیس کے ادھکاری موقع پر بھی موجود ہیں اور جانکاری یہ بھی ہے کہ سیدھا بیرنپور جائیں گے وہاں پر پرتیچ درسیوں سے ملاقات کریں گے اس میں کئی پولیس ادھکاریوں کی جو بھومی کا ہے وہ بھی سندگد پائی گئی تھی کوٹ نے بھی چھیک چھیک ہے چھیک ہے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے تو جو جانکاری ہمارے سیوگی دے رہے ہیں یوگل وہی جانکاری ہم آپ کو پھر سے بتا دیں رائپور سے یہی بڑی خبر ہے یوگل بتا بھی رہے ہیں کہ سی بی آئی کی ٹیم بیرنپور کے لیے روانہ ہو گئی ہے اور بیرنپور ہنسا کی جانچ کے لیے ٹیم روانہ ہوئی ہے بھومنیشویر ساوک کی حتیہ جو ہوئی تھی اسی معاملے میں پوچھتاج کی جائے گی اس معاملے میں جو پردیش کی موجودہ سرکار ہے بی جوٹی کی وشن دیر ساہ سرکار اس نے سی بی آئی جانچ کی انوشنسا کی تھی یوگل ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے جانکاری بھی دے رہے تھی یہی جانکاری یوگل ہم کو پہلے بھی بتا بھی رہے تھے تو اسی معاملے میں آگے اور اپ ڈیٹ ان سے لیتے ہیں یوگل روانہ ہو گئی ہے ٹیم آپ بتا بھی رہے تھے جانکاری آگے دیجئے جو اس دانی جو پرشاہ سہ نے ان سے بات ہوئی ہے تو ٹیم کو ایلٹ کیا گیا ہے پولیس کے جو ادھکاری ہے تھانہ ہے وہاں بھی جا کر کے پوچھتا اچھے وہ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پہلا یہ ہے کہ گاؤں پہنچیں گے جو سوچنا ملی ہے وہاں پر میڈیا کرمیوں کا بھی جمعورہ ہے وہ ہو چکا ہے اور یہاں پھر روانہ ہو گیا ہے بارہ آروپی کے جو نام ہے وہ درج ہے اور کل ہی جو اسور ساہو جو بیدھائک ہے بنیسور ساہو کے پیتا ان سے جب ہم نے نیو جیٹلی نے خاص بات چیتی انہوں نے کہا تھا کہ جب تک دوسیوں کو سجا نہ ہو تو یہ سی بی آئی جانچ بھی کافی نہیں ہے تو انہوں نے ثابت طور پر کہا تھا کہ کس طرح سے جب پوروورتی کانگریس سرکار کے دوران انہیں گوہار لگائی تھی لیکن جانچ نہیں ہو سکتا پورے معاملے کی تو پورے معاملے کی جانچ اب سی بی آئی پینڈرا میں ونوی بھاگ نے بھالو کے شاوک کو اپنی ماں سے ملائے ہاں دو دنوں کی مشقت کے بعد سفید سلوٹ شاوک بھالو اپنی ماں سے مل پایا ہے ونوی بھاگ نے ریپ کیامرے کی مدد سے شاوک کو جھونٹ نکالا مروائی ونمنڈل پرشاسن نے یہ سفل ریسکیو کیا اور شاوک کو اپنی ماں سے ملوا تیا سفید سلوٹ بھالو مروائی کے ماہورا گاؤں میں سلک کے کنارے ملا تھا دیکھیں یہ تصویریں جو ہیں ویسے بھالو کا رنگ کیا ہوتا ہے ہم سبھی کو معلوم ہیں لیکن یہ مروہی کے جنگلوں میں ایسے پہلے بھی پہلی بار نہیں ہے ایسے پہلے بھی نظر آ چکا ہے جو بھالو جو ہے سفید رنگ کا نظر آیا سلوٹ اسے بیئر کہا جاتا ہے اور اسے اس کی ماں سے آخر ملوا دیا گیا جنگل کے سڑکے کنارے یہ آرام کرتا ہوا دکھاتا بچھڑ گیا تھا ملوا دیا